سورت البائیدہ آیت بر تین تم پر حرام کیا گیا مردار یعنی مردہ جانور خون سور کا گوشت وہ جانور جو اللہ کی سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو وہ جو گلہ گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر جیسے چھت سے گر گیا یا کسی پہاڑی سے گر گیا یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر زبا کر لیا یعنی درندے نے تو پھاڑا لیکن ابھی جان تھی اور آپ نے اسے زبا کر لیا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا اور وہ جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو یعنی کسی علی اللہ کے مزار پر نیز یہ بھی تمہارے لئے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو عربوں کے ہاں تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کی جاتی تھی تیر پھینکا جاتا تھا کہ وہ کس طرف جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جوا ہے دالکم فسک یہ سب کام جو ہیں یہ گناہ کے ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری بائیوسی ہو چکی ہے یعنی بائیوسی سے مطلب یہ ہے کہ انہیں تھا کہ اسلام کو وہ ختم کر دیں گے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو لیکن مایوسی کا مطلب ہے نہیں ختم کر سکے ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج بہرے تمہارے دین کو تمہارے لئے وہ قبل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر جو ہے وہ تمام کر دی ہے پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے یعنی رسالت کا حق ادا کر دیا گیا ہے اللہ کا سارا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پہنچا دیا ہے لہذا حرام و حلال کی پابندیاں تم پر آیت کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو اب بتایا جا رہا ہے کہ کن صورتوں میں حرام جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر لاچار ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے یعنی حرام چیزوں میں سے جان بچانے کے لیے بغیر اس کے گوڑا کی طرف اس کا رجحان ہو تو بے شک اللہ بعاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی رغبہ سے نہ کھائے اور بہت زیادہ بھی نہ کھائے شوق سے نہ کھائے مجبوری کی وجہ سے کھائے جان بچانے کے لیے تو پھر جائز ہے یس الونا کا مازہ اوہ اللہ لہم لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے کہو تو بہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں یعنی جو بھی حلال ہیں صاف ستری ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صداحیا ہوا ہے یعنی جنہیں تم نے ٹرین کیا ہوا ہے شکار پکڑنے کے لیے جن کو اللہ کے دیوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو یعنی شکار کرنے والے جانور مثلا کتے کو یا باز کو یا شکرے کو جن کو تم نے ٹرین کیا ہوا ہے جو تمہارے لیے جانور پکڑ کر لائیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے لیے کسی جانور کو پکڑ کر لائیں تو تم کھا سکتے ہو الوطہ اس پر اللہ کا نام لے لو یعنی جب جانور چھوڑو تو اللہ کا نام لے لو اور جب وہ واپس لے کر رہے تو بھی نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرو آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں یعنی پچھلے انبیاء کی شریعت میں کچھ چیزیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں آج وہ بوجھ اتار دیے گئے ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی مسلمان مرد حسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے بشرتیہ کہ تم ان کے محر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو یعنی ان کو ظاہر ہے مسلمان کرو گے تب ہی تو نکاح ہوگا نہ یہ کہ آزاد شہفت رانی کرو یعنی دل لگی کے لیے شادی نہیں کرو کہ کچھ دن گزارے اور پھر چھوڑ دیا یا چوری چھپے آشنائیاں کرو یعنی چھپ کے دوستیاں بھی نہ کرو اور جو کسی نے عبان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہو جائے گا یعنی آخرت میں اس کے پاس کوئی بھی عجر نہیں ہوگا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا کوئی نجات کا راستہ بھی نہیں ہوگا کوئی واپسی بھی نہیں ہوگی اور کوئی معافی بھی نہیں ہوگی اب وضو کے احقابات آ رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا قمتم الیسلہ فاغسلو وجوہکم و ایدیہکم الی المرافق اے لوگو جائے بال لائے ہو جب تم دباس کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے بو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھولو سرو پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسا کر لو اور پاؤں داخلوں تک دھولیا کرو اگر جرابت کی حالت میں ہو تو رہا کر پاک ہو جاؤ اگر بیبار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شاہص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو بس اس پر ہاتھ بار کر اپنے مو اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی تمہیں اجازہ دی ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید کہ تم شکر گزار بنو یعنی اتنے فائدے کے احکامات ہیں کہا جا رہے خوشی خوشی شکر کے احساس کے ساتھ ان پر عمل کرو یعنی وضو جو ہے وہ اگر پانی نہیں ہے وضو کے لیے یا وصل کے لیے تو پھر تیمم کر لو یہ سہولہ دی گئی ہے اللہ نے تم کو جو بھی نعمت اتا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ اہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے یعنی تبارہ یہ کال کہ ہم نے سنا اور اعتاعت قبول کر لی سمینا و اتانا اللہ سے درو اللہ کے دلوں کے راست تک اللہ جو ہے وہ تمہارے دلوں کے راست تک جانتا ہے اے لوگو جو عباد لائے ہو اللہ کی خاطر ہدایت قائم کرنے والے اور انصاف کی گوائی دینے والے بنو کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا غصہ نہ دلائے اتنا مشتعل نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ یعنی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ بھارے کہ تم نائنصافی کرو عدل نہ کرسکو کہا جا رہا ہے عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے یعنی اللہ کا ڈر ہے تو عدل ہی کرو گے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دے گا معاف فرما دے گا یعنی ایمان لائ کر نیک عمل کرنے سے جو بھی گزشتہ گناہ ہوتے ہیں جو کفر کی حالت میں شرکی حالت میں کی ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے انہیں بڑا عجر ملے گا کیونکہ عجر بھی دگنا ملتا ہے رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کی تھی جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا تم پر چٹھائی کا ارادہ کر لیا تھا بگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیئے سلح دیبیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ مقابلہ کرنا چاہتے تھے آخر کار انہیں سمجھا گیا اور وہ مسلمانوں کو جب مقابلہ ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اللہ سے در کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان میں بارہ سردار مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ہوں یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زقاة دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی مدد کی سے مطلب ہے کہ آخری نبی پر ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا ایمان لاؤگے اور دوسروں کو بھی کہو گے تو وہ بھی ایمان لائیں گے اور یہی مدد ہے اور اپنے اللہ کو زقاة دیتے رہنا تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کوفر اختیار کیا یعنی جو اہت لیا گیا تھا وہ نہ نبھایا تو در حقیقت اس نے ہدایت کا جو راستہ ہے وہ گم کر دیا یعنی وہ ہدایت سے بہت دور بھٹا گیا پھر سمجھو کہ یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمہ سے دور پھینکا یعنی انہیں لانت زدہ قرار دے دیا اور ان کے دل سخت کر دیے اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ پھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خینت کا پتہ چلتا رہے گا دراصل آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم نے ان سے معایدے کیے تھے حجرت کے بعد جنہیں وہ وقت فوق توڑتے رہتے تھے اسی طرف اشارہ ہے ان میں سے بہت کم جو لوگ ہیں اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں پس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے این متوقع ہیں یعنی اور ان سے پھر کیا امید لگائی جا سکتی ہے لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکہ سے چشم پوشی کرو یعنی درگزر کرو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ اہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نسارہ ہیں مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا دشمنی اور آپ اس کے بہت سو انات کا بیچ بودیا اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے کیا بناتے رہے تھے یہی وجہ تھی کہ دو ہزار سال تک یہودیوں اور حسائیوں کی آپ اس میں شدی دشمنی تھی بہت ستا انات تھا لیکن آج کل یہ مسلمانوں کی دشمنی میں پھر مل گئے ہیں اور مل کر مسلمانوں سے انہوں نے فلسطین کے جو بے گناہ مسلمان ہیں انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے اے اہل کتاب حبار رسول تمہارے پاس آگیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان بات کو تمہارے ساب نے کھول رہا ہے یعنی جو قرآن کے احقابات تمہیں سنا رہا ہے جو تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا خیانتیں کرتے تھے کیا بد اہدیاں کیا کرتے تھے اور پھر ان کا کیا انجام ہوا تاکہ تم انجام سے بڑھ سکو تو کہا جارہ ہے کہ وہ بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے یہاں روشنی سے نور سے مراد قرآن ہے اور ایک ایسی حق نمہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو اس کی رضا چاہتے ہیں یعنی اس کی رضا کے طالب ہے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنی ازن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر یعنی جو بھی وہ شرک اور غلطیوں اور گناہوں میں پڑے ہوئے تھے ان سے نکال کر گمرائیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے یعنی ہدایت کے راستے کی طرف لاتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے یعنی اللہ سبانہ تعالی ہی نے مسیح کی شکل اختیار کر لی ہے نعوذب اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو حلا کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے یعنی کس میں جرت ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے یعنی اللہ کو اس ارادے سے روک سکے اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا بالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کچھ چاہتا ہے بیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے وقالت الیاہود ون نسار نحن ابناء اللہ یہود اور نسارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں یعنی اگر چہیتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے یعنی چھے لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا حیکل سلمانی جو ہے وہ گرا پڑا ہے تمہاری سلطنت اسرائیل سے ختم ہوئی اب تم نے زبردستی مظلوموں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی نسل کشی کر رہے ہو تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہود و نسارہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چاہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے درحقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے زمین اور اسمان اور اس کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے اے اہل کتاب حبارہ یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے رسول کی آمد کا سلسلہ ایک مدد سے بند تھا حضرت عیسی کے بعد چھے سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا کہا جارہ ہے رسول کی آمد کا سلسلہ ایک مدد سے بند تھا تا کہ تم یہ نہ کہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا بشارت دینے والا درانے والا کیوں نہیں آیا سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ہو گیا ہے تو لاؤ ایمان اگر تم واقعی انتظار کر رہے تھے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آرہ ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے اس نے تمہیں نبی پیدا کیے تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا یعنی تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی تمہارے اندر ہی انبیاء کرام آتے رہے اللہ تعالیٰ اسمانی کتابیں نازل جو اللہ نے تمہارے لئے لکھتی ہے پیچھے نہ ہٹو یعنی حیمت پکڑو ذرا ورنہ ناکام ونا مراد پلٹو گے انہوں نے جواب دیا یا موسیٰ انہ فیہا قوم جبار وانہ لن ندخل حتی یخرج منہ فانہ یخرج منہ فانہ داخل اے موسیٰ وہاں تو بڑے ہی جابر زبردست زبردست یعنی قاداور بڑی جسامت والے طاقتور لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں ہاں وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لئے تیار ہیں یہی بات وہ آج بھی کہہ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو یعنی جہاز سے تو خوب بمباری کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی فوج لے کر زمین زمینی فوج جو ہے وہ لے کر زمین سے داخل نہیں ہو رہے اس کی جرت نہیں کر پا رہے اس کی جرت ان کے اندر ہے ہی نہیں کیونکہ بزدل قوم ہے پہلے بھی ایسی ہی تھی ہمیشہ سے ربی ان کا وہی وطیرہ ہے تو کہا جا رہا ہے ان درنے والوں میں دو شخص ایسی بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا جاتا ہے یہ موسیٰ کے دو ہواری تھے یوشہ بن نون اور انہوں نے کہا ان چباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر خوز جاؤ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہوگی یعنی ہمت تو کرو اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مومین ہو لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی یعنی حارون بس تو ہمیں انہ فرمان لوگوں سے الگ کر دے یعنی جدائی ڈال دے اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے یعنی چالیس سال سہرام میں بھٹکتے رہیں گے یہ زمین میں مارے مارے چالیس سال پھریں گے لہذا ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز درس نہ کھاؤ بنی اسرائیل حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاری تھی لہذا اب حابیل اور قابل کا واقعہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے وَتْلُوا عَلَيْهِم نَبَأَبْنِ آدم بِالْحَق اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحْدِهِمَا اور ذرا انہیں آدم اللہ علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سناو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک ہی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے اس حبارے میں قبولیت کا پتہ اس طرح سے چلتا تھا کہ جو چیز صدقہ کرنی ہوتی تھی اسے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے ایک شولہ آتا تھا اور اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتا تھا یہی پہچان تھی کہ وہ قربانی قبول ہو گئی ہے لہٰذا حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن قابل کی قبول نہیں ہوئی تو حابیل کو قابل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی اخلاص سے کی گئی جو قربانی ہوتی ہے یعنی اخلاص نیت کے ساتھ جو کی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بھی ساری کوششیں صدق و خیرات قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں اور اخلاص نیت کے ساتھ کریں آمین اللہم آمین پارہ نمبر چھے کا دوسرا روبہ سوت البائدہ کی آیت نمبر تین سے لے کر ستائیس تک ہے آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لئے کیا سیکھا یا ہمیں کیا نئی بات پتا چلی آیت نمبر تین ہبے ہر طرح کے حرام کھانے سے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے ہر طرح کا جو حرام کام ہوتا ہے اور لوگوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے آیت نمبر چار شکاری جانور کو بسم اللہ کہہ کر شکار کے لئے چھوڑا جائے تو شکار شکاری جو بھی جانور ہے اس کا لائے ہوا جانور حلال ہوتا ہے یعنی اس نے اگر اس کو زخمی کر دیا ہے یا بلکل بس جان سمجھے نکل رہی ہے تو بھی وہ حلال ہی ہوتا ہے آیت نمبر پانچ اہلی کتاب کا کھانا حلال ہوتا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں آیت نمبر چھے یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ڈاک پاکی کی صورت بے اگر غسل واجب ہو جائے یا وضو کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے یا بیماری میں بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں آیت نمبر ساتھ ہبے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر کہنا چاہیے سمینا واتانا چاہے وہ حکم ہمیں کتنا مشکل لگے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اہلا ہم نے حکم سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں آیت نمبر آٹھ ہبے عدل و انصاف کا علم بردار بننا چاہیے یعنی اس کا جھنڈا اٹھا لینا چاہیے صرف عدل و انصاف نہیں کرنا بلکہ جھنڈا اٹھانا ہے اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے یا کسی کے ظلم کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے آیت نمبر نو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے اور عجرِ عظیم اتا فرما دے تو ہمیں شعوری امان لاکر قرآن و سنت کے مطابق عمال کرنے ہیں آیت نمبر گیارہ ہمیں ہر ازبائش کے وقت صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے آیت نمبر بارہ ہمیں اللہ کی رابع خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہباری برائیوں کا ہم سے دور فرما دے ہمیں جنت کے باغوں میں داخل فرما دے آیت نمبر تیرہ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں احد نبھانے والا معافرمانے والا اور احسان کرنے والا بنائے کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے آیت نمبر پندرہ اور سولہ اب یہ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے سمجھنا ہے اور اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر چل سکیں آیت نمبر سترہ ہمیں اپنے عقیدے کو ہمیشہ درست رکھنا چاہیے یعنی قزشتہ اقوام والے گناہ ہمیں نہیں کرنے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے کیونکہ پھر ہو سکتا ہے ہم پر بھی وہی عذاب آئیں آیت نمبر انیس ایساہ سے پچل یہ معلوم ہوتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ اب قیامت تک رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے آیت نمبر بیس ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے اور شکر گزار یہی ہے کہ شعوری مان لاکر ہم قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے سیکھیں اور اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی سے پہنچائیں عملی نمونہ بھی بنیں آیت نمبر اکیس اور بائیس ہمیں اللہ کے احقابات کی نافرمانی سے بچنا چاہیے آیت تبر تئیس اور چوبیس حبارہ بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے اور اللہ رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے اس پر آج کافی بات ہوگی آیت تبر ستائیس ہمیں صدق و خیرات اخلاص حنیت کے ساتھ کرنا ہے یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو کوئی کسی سے ہم بندے سے تعریف نہ چاہتے ہوں کوئی بدلہ نہ چاہتے ہوں بلکہ صرف اللہ سے بدلہ چاہتے ہوں اور قبولیت سے بھی ڈڑتے ہوئے ہمیں صدق و خیرات کرنا چاہیے اور قبولیت کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دعائیں دیواریں جو ہیں وہ بلند کرتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا اللہ تعالی ہم سب کے سارے عمال اس رمضان میں قبول فرمالے ہم سے راضی ہو جائے ہماری بہترین مفرد فرما دے آمین اللہم آمین